عمران خان صاحب کے لیے بھی آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کاشی و باسی صاحب کدھر ہیں کل انہوں نے اپنا پروگرام نہیں کیا میری کاشی و باسی صاحب سے بات ہوئی ہے جنرل فیض کے علاقے سے پاکستان طریقہ انصاب کی وکٹ گری ہے ایک اور انکر پرسن ہے جنہیں بتایا گیا ہے کہ جو آفئر کر دیا گیا ہے وہ چینل بک رہا ہے بشرا بی بی کا نام بھی جو ہے وہ ای سی ایل میں شامل کر لیا گیا ہے بشرا بی بی کے دماغہ نے نون لی کے ٹکٹ کے لیے اپلائے کر دیا عمران ریاض خان صاحب ان کی ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے گوٹو سی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین بڑی اہم خبریں آج کے حوالے صاحب کے ساتھ شیئر کرنی ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کچھ اس کے بارے بھی بات کریں گے اور کاشی وباسی صاحب کاشی وباسی صاحب کدھر ہیں کل انہوں نے اپنا پروگرام نہیں کیا میری کاشی وباسی صاحب سے بات ہوئی ہے کیا وجہ ہے انہوں نے پروگرام کیوں نہیں کیا اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انکر پرسن ہے جنہیں بتایا گیا ہے کہ جو آفئر کر دیا گیا ہے ایک اور چینل کے حوالے سے سننے میں آیا تھا مارکٹ کے اندر کے جناب وہ چینل بک رہا ہے اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بھی بڑی کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں ساری آپ کے ساتھ اس ویلاغ میں شیئر کریں گے لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور زبرستی کیجئے گا اگر آپ نے نہیں کیا تو اور لوگوں سے بھی کروانا ہے اگر آپ نے کیا بھی ہوا ہے تو اور بیل آئیکن پریس کیجئے آل ویڈیوز کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو نوٹفکیشنز ملیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور نیچے ہم لوگ اپنا واتس اپ چینل کا لنک بھی شیئر کر رہے ہیں آپ اس کو بھی پریس کر کے ہمارے واتس اپ چینل کو جوئن کر سکتے ہیں جلدی سے کچھ خبریں جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں جناب ایک تو آئی ایم ایف نے جناب نو ہزار چار سو پندرہ روپ روپے کا جو ایف بی آر کا ٹیکس ٹارگٹ ہے اسے برقرار رکھنے پر وہ رضا مند ہو گیا اسے بڑھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی اور اس کا مطلب ہے کہ منی بجٹ نہیں آئے گا اسی کے مطابق جو ہے وہ ہمارا فائننشل یئر چلے گا ورنہ اگر ایک منی بجٹ آ جاتا تو اس کا مطلب ہے منی بجٹ کا مطلب ہوتا ہے مہنگائی بھی ساتھ ہی آئے گی تو یہ ایک اچھی خبر ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان پولیسی سطح کے مذاکرات جو ہے وہ اب سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اس دوران آئی ایم ایف کو آگاہ کیا گیا ہے کہ نگرہ حکومت کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائے گی اور آئی ایم ایف کو ٹیکس حدف کے حصول کا تحریری پلان فراہم کر دیا گیا ہے اور وہ نو ہزار چار سو پندرہ عرب روپے کا ہے جسے آئی ایم ایف نے جو ہے وہ ایکسپٹ کر رہا ہے آئی ایم ایف کو ریل سٹیٹ سیکٹر سے ٹیکس شوری کے خاتمے کی بھی یقین دھیانی کروائی گئی ہے اس کے علاوہ سینٹ کے اندر کھر بڑی ایک انٹرسٹنگ سیچویشن ہوئی کہ سینٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف پیش کردہ قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی گئی سینٹر دلاور کی جانب سے فوجی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد پیش کی گئی جس میں کہا گیا کہ دیشتگردوں کے خلاف عدالتی کاروائیاں فوجی عدالتوں میں ہونی چاہیے اس میں سپریم کورٹ کی رولنگ کو پارلیمنٹ کی قانون سازی کے خلاف قرار دیا گیا قرارداد میں کہا گیا کہ سیویلینز کی عسکری تنصیبات پر حملوں کا مقدمہ فوجی عدالتوں میں ہوتا ہے اور اس زمن میں آرمی آکٹ میں ترمیم انیس سو سٹھ سٹھ سے موجود ہے قرارداد میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ اتفاق کے رائے سے نہیں تھا فیصلے میں قانونی ابہام ہے اس لئے فیصلے پر نظر سانی کی جائے فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے سے دیشتگردی کو فروغ ملے گا اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے پارلیمنٹ کے اختیارات میں مداخلت کا تاثر ملا ہے سینٹر رضا ربانیو سینٹر مشتاق نے پیش کردہ قرارداد کی مخالفت کی اچھا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چھبیس سینٹرز ہیں ٹوٹل ٹوئنی سکھ سینٹرز ہیں لیکن جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو تین سینٹرز جو ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے خبر کے مطابق وہ سینٹرز کے اندر ہی موجود تھے لیکن انہوں نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو قرارداد منظور کی جاری تھی اس سلسلے میں کوئی مخالفت نہیں کی انہوں نے کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں کی اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اس وقت فوجی عدالتوں کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ تر پاکستان طریقہ انصاف سے ہی کنسرننگ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو کارکن ہیں یا ایون فور ڈاٹ میٹر عمران خان صاحب یا ان کے دیگر رہنما ان کے مقدمات جو ہیں وہ فوجی عدالتوں میں چل سکتے ہیں تو یہاں پہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز جو ہیں وہ کوگی مارکے چپ کر کے بیٹھے رہے تھے وہاں پہ اچھا جی اس کے علاوہ ہم نے پچھلے وی لاغ میں آپ کو ایک خبر دی تھی اور بعد میں اس کے بعد وہ چینلز کے اوپر بھی آ گئی کہ جی نیب نے جو ہے وہ عمران خان کو توشہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیسز میں گرفتاری کے ساتھ شاملے تفتیش کر لیا ہے نیب راول پنڈی کی ٹیم جو ہے تفتیشی افسر اسسسنٹ ڈریکٹر وقارو الحسن کی قیادت میں اڈیالا جیل پہنچی جہاں پہ عمران خان کو کیس میں وارن گرفتاری لیے جانے کے بعد گرفتاری ڈالتے ہوئے شاملے تفتیش کر لیا گیا اور پھر ان سے پوچھ کچھ ہوئی اڈیالا جیل میں عمران خان سے ایک گھنٹہ اور پانچ منٹ سوالات جو ہیں وہ کیے گئے یہ کل ہم نے آپ کو دوبیر کو یہ خبر ہم نے آپ کو دے دی تھی شام کو اور اس کے بعد مختلف چینلز کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ خبر چلنا شروع ہو گئی تھی تو اس میں کچھ لوگوں کا ایک سوال تھا میں اس پر ذرا کلارٹی دے دوں کہ اس میں کئی لوگوں نے کہا جی توشہ خانہ کے کیس کے اندر جو ہے اس میں تو ان کی زمانت ہو چکی ہے تو یہ کیا معاملہ ہے بیسکلی توشہ خانہ کا وہ والا جو کیس تھا جس میں ان کی ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا اور اس کے بعد بعد میں جو ہے ان کو زمانت ملی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اس کے اندر پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آب پاکستان ہے یہ الگ تحقیقات ہو رہی ہیں یہ تحقیقات جو ہے نیاب کی جانب سے ہو رہی ہیں ایک معاملہ جو ہے وہ ڈیکلیریشن کا ہے اور ایک معاملہ جو ہے میس یوز آف آثورٹی کا ہے تو یہ دو ڈیفرنٹ کیسز ہیں ہے معاملہ توشہ خانہ کے لیکن دو مختلف فورمز کے اوپر جو ہے وہ سونے جا رہے ہیں اور ایک سو نوی ملین پاؤنڈ جو ہے وہ جو پروپٹی ٹائکون ملک ریاض صاحب جن کا نام جو ہے ہمارے کئی بھائی لوگ جو ہے وہ نہیں لینا پسند کرتے یہ وہ والا معاملہ ہے اچھا میں نے انٹرسٹنگ بات ایک نوٹ کی ہے کہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے پچھلے چوبیس گھنٹے میں ماشاءاللہ اکروس تو بورڈ بہت سے لوگوں نے جو ہے ملک ریاض صاحب کے حق میں بھی بہت سے وی لاغز جو ہے وہ کیے ہیں کہ جی ملک ریاض صاحب جو ہے ہیں وہ اس سسٹم کے لیے کتنے ضروری ہیں اور ان کی تعریفوں کے پل بھی جو ہے وہ باندے گئے ہیں آہ بہرحال ہم تو آپ کو خبری دیں گے آہ ادھر ادھر کھبے سجد اپنے جانا نہیں ہے اس کے علاوہ ایک سو نوی ملین پاؤنڈ کا یہی جو سکینڈل ہے اس میں کل یہ خبر آئی کہ بشرا بی بی کا نام بھی جو ہے وہ ای سی ال میں شامل کر لیا گیا ہے اور ان کا نام جو ہے نیاب کی سفارش پر ایگزٹ کنٹرول لس میں شامل کیا گیا ہے اور اس کیس میں کل ہی بشرا بی بی جو ہے وہ نیاب کے دفتر پہنچی تھی اور ان سے انہیں گیارہ سوالات کے اوپر مشتمل ایک سوال نامہ جو ہے وہ دیا گیا تھا نئی مہدر پنچوتا صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں پاکستان تحریکن صاحب سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اس معاملے کے اوپر ایک ٹویٹ کیا انہوں نے کہا بی بی صاحبہ کے ساتھ نیاب میں پیش ہوئے پنتالیس منٹ بٹھایا گیا کہ ٹیم آ رہی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے خان صاحب اور بی بی کے ساتھ یہ ہی کیا گیا پہلے انتظار پھر سوالات پھر گھنٹہ بریک پھر سوالات پھر انتظار اور تین چار گھنٹوں کے بعد کہا گیا کہ چلے جائیں اور بار وار ایک ہی سوالات ہر میٹنگ میں کیے گئے پھر اس کے بعد نیاب کہے کہ تعاون نہیں کیا جا رہا تو اور کیسے تعاون ہوتا ہے بھائی تمام سوالات کے جوابات دے دیا گئے ہیں اور جو دستاویزات مانگی گئی وہ پہلے ہی فرام کر دی گئی ہیں پھر بار بار کوپی مانگی جاتی ہے اور آج اتنے غیر متعلقہ سوالات کیے گئے جو سن کے ہسی آتی ہے ٹرسٹ کیس کے درمیان میں فرد شہزادی کو لے آتے ہیں مقصد توڑنا ہے خان کو ان کی بیوی یا بہنوں پر کیسز بنا کے لیکن ایک ناکام کوشش ہے کر لیں کپتان ان گھر والے اور یہ عوام دلیری سے غیر آئینی کاموں کا سامنا کر رہے ہیں اب امتحان ہے عدالتوں پہ کہ کس طرح وہ لوگوں کے حقوقہ تحفظ کرتی ہیں تو ان کے جو وکیل ہیں اس کی ساری تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اس کے علاوہ جناب پاکستان تریگن صاحب کے رہنوما اور سابق صوبائی وزیر علی افضل صاحی صاحب ان پر سفری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ علی افضل صاحی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد بھی ہیں اور ہم نے ایک دفعہ ان کو اپنے پاڈکاست کے اندر دعوت بھی دی تھی وہ یہاں پہ تشریف بھی لے کر آئے تھے تو علی افضل صاحی جو ہے بزدار حکومت کے صوبائی وزیر بھی تھے ان کی کیابنٹ میں بھی شامل تھے ان کا نام ای سیل اور سٹاپ لیس سے نکال دیا گیا ہے اور سفری پابندیاں ان کے اوپر سے ہٹا دی گئی ہیں وفاقی حکومت نے یہ پابندیاں ہٹائی ہیں اور ان کا نام جو ہے نو مہی کے حملوں میں لیا گیا تھا اور ان سے تفتیش بھی کی گئی تھی یہ جتنی دیر تک کیابنٹ میں تھے تو الزام یہ لگتا تھا کہ ان کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کے سارے فیصلے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوتے ہیں ان کے اوپر جو مسلمی قنون تھی وہ یہ الزامات ان کے اوپر آئیت کرتی تھی تو اب ان کے اوپر سے یہ سفری پابندیاں ہٹ گئی ہیں اس کے علاوہ ڈسٹرک انسیشن کوٹ اسلامباد نے اسد کیسر صاحب کا ایک روزہ رہداری ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا ہے عدالت میں انٹی کرپشن حکام خیبر پختون خواہ کا کہنا تھا کہ محکمہ انٹی کرپشن سوابی میں درج مقدمے میں اسد کیسر مطلوب ہیں انہیں سوابی منتقل کرنے کے لیے یہ رہداری ریمانڈ چاہیے ہے اس کے علاوہ جناب نائب لہور کے کیس میں نامزد ملدن سابق سینیٹر وقار احمد نے وطن واپسی پر اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے سینیٹر کر دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسس آمیر فاروق اور جسس بابر ستار نے سابق سینیٹر وقار احمد کے خلاف کیس کی سماعت کی اسلامباد ہائی کورٹ نے سابق سینیٹر وقار احمد کی دس روزہ حفاظتی زمانت منظور کر لی عدالت نے ملزم کو لاہور کی متعلقہ اتصاب عدالت میں دس دن میں پیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے نائب کو وقار احمد کی گرتاری سے روک دیا اس کے علاوہ چکوال سے تحریک انصاف کی وکٹ گر گئی ہے جناب سابق رکھنے قومی سیملی سردار ذلفقار علی خان دلہ نے پی ٹی آئی سے الہدگی کا اعلان کر دیا ہے اپنے بیان میں انہوں نے نو مئی کے واقعے کی مضمت کی ہے انہوں نے کہا میں کافی عرصے سے انتظار کیا کہ پارٹی کی اداروں سے ٹکرا ہوگی پولیسی میں کوئی فرق آئے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکا ہم نے ہمیشہ عوامی خدمت کی سیاست کی اور دوستوں سپورٹرز کے تاب مشورے کے بعد پی ٹی آئی سے الہدگی اختیار کر رہے ہیں یہ جو دولہ صاحب ہیں یہ دوزار اٹھارہ سے دوزار تئیس کے دوران انہیں چونسٹھ چکوال ون سے پاکستان تحریک انصاف کے امینے تھے اب چکوال تھی جانتے ہیں جنرل فیض دا علاقہ ہے تو وہاں سے اب انہوں نے بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل فیض کے علاقے سے پاکستان تحریک انصاف کی وکڑ گری ہے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ان کی جانب سے علامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ووٹ کی حرمت پامال کی گئی تو مضامت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا یہ نہیں بتایا کہ مضامت کس قسم کی ہوگی مضامت مختلف قسم کی ہوتی ہے نا سیاسی مضامت ہوتی ہے آہ وہ آمڈ آہ مضامت بھی ہوتی ہے صرف مضامت کا لفظ لکھا ہے آہ انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن فل فور بلک انتخابی نشان کا بنیادی حق دے اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے آٹھ فروری کا تعیون کر چکا ہے علودگیوں اور علائشوں سے پاک انتخابات بنیادی آئینی اور جمہوری تقاضہ ہیں پی ٹی آئے اور کارکنان کے خلاف ظلم و انتقام جاری ہے سپریم کورٹ پی ٹی آ کے خلاف امتیازی کاروئی کا از خود نوٹس لے کور کمیٹی نے کہا کہ سپریم کورٹ تمام جماعتوں کے لیے انتخابات میں مساوی مواقع یقینی بنائے اس میں اعلامی میں کہا گیا کہ اجلاس میں انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کے تعیون پر بھی غور کیایا ہے قومی اور صوبائی اسیمبلی کی ہر نشست پر اپنا امیدوار کھڑا کریں گے انتخابات پر ڈاکر ڈالنے کی کوششوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اس کے لیے جناب بشرا بی بی کے داماد حیات مانکہ نے نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے اپلائے کر دیا بشرا بی بی کے داماد یہ بڑی امپورٹن ڈیولیپنٹ ہے کیونکہ داماد نے نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے اپلائے کیا ہے نیا حیات مانکہ نے پی پی ایک سو ترانوے کے لیے ٹکٹ کی درخواستی ہے آہ بیسکلی یہ جو ان کے داماد ہیں حیات مانکہ انہوں نے دوزار اٹھارہ میں بھی ایمپی اے کا الیکشن نون لیگ سے ہی لڑا تھا یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی ابھی نون لیگ جوائن کی انہوں نے پہلے بھی وہی سے لڑا تھا تاہم وہ دوزار ووٹوں سے ہار گئے تھے حیات مانکہ کے والد عطا مانکہ نون لیگ کے وزیر رہ چکے ہیں وہ آلڈی نون لیگ کے اندر ہیں جبکہ بشرا بی بی کی سمدھن حیات مانکہ کی والدہ پروین اختر بھی مسلمی نون کی ایمپی اے رہ چکے ہیں تو یہ پوری فیملی ہی جو بشرا بی بی کی بیٹی کا سسرال بنتا ہے یہ سارے ہی نون لیگ کے اندر شامل ہیں اور اس مرتبہ بھی اب انہوں نے نون لیگ کے لیے ٹکٹ کے لیے اپلائے کر دیا ہے اس میں جیو نے یہ رپورٹ کیا کہ مسلمی نون نے پنجاب اسیمبلی کے حلقہ پی پی ایک سو ترانوے پاک پتن سے بشرا بی بی کے دماد میاں حیات مانکہ کی جگہ فاروق مانکہ کو ٹکٹ دینے پر غور شروع کر دیا ہے انہوں نے اپلائے کی ہے ان کے دماد نے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کو ٹکٹ ملے ابھی یہ جیو نے یہ خبر دی ہے میاں حیات مانکہ نے دوزار اٹھارہ میں نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا جبکہ فاروق مانکہ نون لیگ کا ٹکٹ نہ ملنے پر الیکشن میں آزاد امیدوار کھڑے ہوئے تھے یہ بڑے انٹرسٹنگ فیکٹ ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ فاروق مانکہ کی پارٹی سے نرازی ختم ہو گئی ہے فاروق مانکہ نون لیگ کے سابق امینے رضا مانکہ کے بھائی ہیں اس حوالے سے رانہ صلی اللہ کا کہنا تھا کہ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر میاں حیات مانکہ نے نون لیگ سے رابطہ نہیں رکھا دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں فاروق مانکہ جیتے لیکن صبح سو بوٹوں سے ہار گئے تھے اس حلقے میں فاروق مانکہ مضبوط امیدوار ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے وہ کسے دیا جاتا ہے اس کے علاوہ شہباز شریف سے زلہ مظفرگڑ سے سابق ایم پی اے سردار چنو خان لگاری نے ملاقات کی ملاقات کے درہ دوران سردار چنو خان لگاری نے مسلمی نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا اچھا جی اس کے علاوہ فیصل وارڈا صاحب کل رات کو میرے پروگرام میں بھی آئے تھے اور ندیم ملک صاحب کے شوہ کے اندر بھی تشریف لے کر آئے تھے اور کچھ انٹرسٹنگ انہوں نے باتیں کی ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ نئی آنے والی حکومت جو ہے یہ معجزہ ہی ہوگا کہ دو سال بھی چلے یہ بات انہوں نے اس سے پہلے بھی کہی تھی اس کو انہوں نے ریپیٹ کیا یہ میں نے بھی اپنے پروگرام میں ان سے کوئیسٹن کیا انہوں نے کہا جی میں اپنی بات پر بالکل قائم ہوں میرا نہیں خیال یہ سوا سال اپنے دو سال سے زیادہ یہ گزارے گی دوسرا میں نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ جہانگیر ترین کا جب ایک مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا وہ جو ایک شکر کمیشن ریپورٹ آئی تھی اور اس کے بعد راجہ ریاز اور ان لوگوں نے جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا ساتھ دیا تھا تو فیصل وارڈا صاحب نے اس وقت کاشیب باسی صاحب کے شوہ کے اندر ایک بات کہی تھی اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ سب کے جتنے بھی ہیں نا یہ سارے ایک ایسے چو کی مار ہیں تو میں ایکچولی وہ جہانگیر ترین صاحب کی تعریف کر رہے تھے فیصل وارڈا صاحب تو میں نے کہا جی آپ ایک زمانے میں ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ سارے جو ہیں ایک ایسے چو کی مار ہے آج جہانگیر ترین صاحب کی تعریف کر رہے ہیں تو انہوں نے آگے سے بڑی انٹرسٹنگ کے بات کی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا دوں ہوں کہ مجھ سمیت مجھ سمیت آج اس پیکٹرم کے اوپر جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ سارے ایک ایسے چو کی مار ہے یہ ہمارا جو جمہوری نظام ہے یہ اس کی حقیقت ہے کہ یہ سارے واقعی صرف ایک ایسے چو کی مار ہے کہ آپ نے کسی کو بھی ان کو کٹرول کرنا ہو تو ایک ایسے چو ان سب کے لیے کافی ہے اچھا جی اب کچھ صرف میڈیا سے ریلیٹڈ بھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں آہ کاشف باسی صاحب آپ جانتے ہیں کہ دو ہفتے سے آہ دو ہفتے کے لیے وہ چھٹیوں کے اوپر گئے ہوئے تھے تو آہ منڈے کو آہ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ یعنی کل جو گزر گیا کہ شاید وہ اپنا شو کریں گے لیکن انہوں نے کل بھی شو نہیں کیا انہوں نے آج بھی شو نہیں کیا میں نے پھر کاشف باسی صاحب سے رابطہ کیا اور میں نے ان سے بات کی آہ جتنی لمبی میری بات ہوئی ہے وہ تو پورے ایک پروگرام کے مطابق بنتا ہے مطبع ایک پروگرام کو چالیس منٹ کا ہوتا ہے تو اتنی لمبی میری گفتگو ہوئی ہے لیکن اس چالیس میں سے انتالیس منٹ اور چالیس سیکنڈ جو تھے وہ آف تر ریکارڈ تھے انتالیس منٹ اور چالیس سیکنڈ آف تر ریکارڈ تھے جو ان کے پروگرام کا نام ہے تو پچھے رہ گئے وی سیکنڈ تو وی سیکنڈ کے اندر جو بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ کاشیو باسی صاحب ابھی ایک ہفتے کی مزید بریک کے اوپر ہیں ایک ہفتے کی چھوٹی مزید بڑھ گئی ہے تو باقی وہ کہاں گئے لنڈن گئے لنڈن کے بعد کہاں گئے اور کیا کیا ہوتا رہا وہ سب کچھ میں نہیں بتا سکتا کیونکہ کاشیو بھائی کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے وہ آف تر ریکارڈ تو اس پہ مزید کوئی تفسر اور تجزیہ نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ بھی میں نے ان سے پرمیشن نہیں میں نے کہا جی اے تھے میں نے اجازت دے دیو کہ میں لوکان اداست نہیں ہے کیونکہ لوگ پریشان ہیں کہ آپ آئے ہی نہیں آپ کدھر ہیں تو یہ بات تو بتانے دینا تو انہوں نے کہا یہ آپ بتا دیں کہ میں ابھی ایک ہفتہ جو ہے وہ میں نے مزید ابھی نہیں آنا میں نے چھوٹی لینی ہے ٹھیک ہے اوکی اچھا میڈیا سے جہاں تک خبر ہے تو جناب تیل آن نیوز تیل آن نیوز ایک نسبتا نیا چینل ہے اور یہ پچھلے ایک مہینے کے اندر کچھ کھولا تھا تو پاکستان تحریکین صاحب کے ٹکٹ کے اوپر ایسن بریار جو ہیں وہ الیکشن جیتے تھے اس کے بعد انہوں نے یہ چینل کھولا رہوف کلاسرا صاحب اثر کازمی صاحب یہ وہ تمام افراد ہیں چند بڑے نام جو اس چینل کے اندر کام کر رہے تھے لیکن پچھلے ہفتے دو ہفتے کے اندر جو ہے وہ کافی کانٹروورسی اس کے اندر شروع ہو گئی کہ پتہ لگا کہ انہوں نے رہوف کلاسرا صاحب کو کہا کہ جی تاڑی میر بانی ایسی انہوں نے رہپ اپ ہی کر دیو تو سننے میں آیا کہ جی رہوف کلاسرا صاحب نے جو ہے وہ ان کو کوئی کانونی نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کیا یا پتہ نہیں بھیج دیا لیکن اب جو ہے وہ معاملات چینج ہو گئے ہیں اور مارکٹ میں یہ خبر بھی آئی کہ ٹیل آن نیوز جو ہے وہ بکھنے لگا ہے تو لیکن اب اس کے بعد ان سے جو ہے وہ جو پریس کلپ کے لوگ ہیں پاکستان فیڈر جانب سے یہ پریس لیز جاری کی گئے جس میں بتایا گیا کہ جی ٹیل آن نیوز کو بند اور فروخ نہیں کیا جا رہا سی ای او ٹیل آن نیوز کیسر بریار انہوں نے کہا جی چینل میں کام کرنے والے موجودہ صحافی میڈیا ورکرز اور انکلز ہمارا حساسہ ہیں کسی کو برطرف نہیں کیا جائے گا سی ای او کی پی ای 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 او جے کے وفد کو یقین دہانی تو ایک اچھی بات ہے کہ چینل سیل نہیں ہو رہا اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح ہی چلے گا کافی انسیٹرنیٹی تھی میرا خیال میں اب اس پریس لیز کے بعد جو ہے وہ وہ کافیت تک وہ جو انسیٹرنیٹی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور لیکن ساتھی ساتھ مظر برلاس صاحب ہیں وہ بھی اس چینل کے اوپر کام کرتے ہیں انہوں نے اس سلسلے میں ایکچولی ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آہ یہ ٹویٹ ان کا سامنے ہے انہوں نے کہا پتا نہیں آہ ٹیل آن نیوز کی انتظامیہ نے کسی کے پریشر پر اچانک مجھے آفر کر دیا ہے حالانکہ ٹیل آن نیوز نے میرے ساتھ تین سال کا مہدہ کیا تھا اس سلسلے میں قانونی چارہ جوئی کا پورا حق رکھتا ہوں معلوم نہیں ہماری صحفتی تنظیمیں ٹیل آن نیوز کی انتظامیہ سے مذاکرات میں کیوں مطمئن ہو رہی ہیں تو یہ بھی ساتھ ہی ہوا ہے جہاں پہ ایک جگہ پریس لیز آئی ہے تو وہاں پہ یہ مظر برلاس صاحب جو ہے یہ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ یہ بھی آپ تک جو ہے وہ پہنچا دیا جائے اس کے علاوہ آہ مسلمی کاف کے سینے رہنما چودی شافعہ حسین صاحب نے آہ جناب آہ بلکل آہ تردید کر دی ہے ان خبروں کی کہ آہ مسلمی کاف جو ہے وہ مسلمی قنون میں زم ہو رہی ہے انہوں نے کہا یہ کوئی ایسا چکر نہیں ہے ساٹھی جیڑے چھے بندے نے اور الگی ہے کہ نے ایسی چھے بندے ایسی مسلمی قنون نہیں جائے میں میں ویسی چھے بندے میں ویسی ازراح مزاق کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اپنی الہدہ شناک برقرار رکھیں گے البتہ انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتیں سیٹ ایجسمنٹ پر اتفاق کر سکتی ہیں چودی شافعہ حسین کا کہنا تھا کہ ان کے امید وار ٹریکٹر کے نشان پر انتخابات میں حصہ لیں گے تو آہ ٹریکٹر آہ جو ہے وہ ان کا انتخابی نشان ہوگا آہ دوسری جانے مسلمی کاف کے رینما اور سابق وفاقی وزیر چودی وچاد حسین اور ان کے بیٹے اور سابق رکھنے قومی سیمبلی حسین الہی نے مسلمی قنون کی وفاق میں سولہ ماہ کی حکومت کے دوران اقتصادی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ صرف آرمی چیف جنرل آسم منیر کی جانب سے اٹھائے گئے سخت اقدامات کی ویسے قومی معیشت اور کرنسی میں بیتری ہوئی ہے آہ چودی شجاعت حسین کے قریبی رشتدار کی جانب سے مسلمی قنون پر تنقید اس وقت سامنے آئی جب مسلم لیگ کے دونوں دھڑوں کے درمیان آٹھ فروی دوزار چوبیس کو ہونے والے انتخابات میں سیٹ ایڈیسمنٹ پر غور ہو رہا ہے پارٹی کارکنان سے اپنے گھر آہ آہ نتھ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے چودی وجات حسین کا کہنا تھا کہ عوام مسلمی قنون کے رہنماؤں کے بھیکاری والے بیان کے گواہ ہیں اور یہ کہ جب بھی وہ کسی کے پاس مالی امداد کے لیے جاتے ہیں تو دوسرا فریق ان کو بھیکاری سمجھتا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ چودی وجات حسین کی پوزیشن کیا ہے جبکہ چودی شجاعت حسین کی تھوڑی سی آہ ٹلٹ ہے آہ ٹوورڈز نون لیگ اس کے علاوہ آہ عمران ریاض خان صاحب آہ ان کی ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے گوٹ ٹو سی ہے مجھے بڑا اچھا لگا آہ یہ بیسکلی ان کی اہلیہ کی جانب سے یہ ویڈیو جو ہے وہ ٹویٹ کی گئی ہے اور آہ اس کے اندر آہ عمران ریاض آہ کی گاڑی چلاتے ہوئے ویڈیو شیئر کیے جس میں بیک گراؤن میں کلام بھی چل رہا ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن تو یہ معاملہ ہے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لیے آج کا دن آہ جو امپورٹنٹ تھا جو میں نے شروع میں بات کی تھی بیسکلی آج آہ سائفر کے اس کی آج سماعت ہونی ہے آہ اتجاد اور توڑ پوڑ کے تین کیسز میں عمران خان صاحب کی آہ جو ہے درخواس زمانت پر سماعت آج ہونی ہے اور شاموت قریشی کی ایک درخواس زمانت پر بھی آج سماعت ہونی ہے تو دونوں رہنماؤں کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن جیسا میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری اور لیڈی نیپ کے کیس میں جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے تو وہ جس طرح میں نے پچھلے وی لوگ کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ رہائی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تو رہائی تو نہیں ہوتی یہ بہت اگر اس میں زمانت ہو بھی جائے تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ